اسلام علیکم ایڈیئر سٹوڈنٹس ہاپ یوال آر ویل تو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایک صوفی ماسٹر کے بارے میں ایک اسلامی سکالر کے بارے میں یا ایک صوفی سینٹ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جن کا نام شیخ یاکوب صرفی رحمت اللہ علیہ ہے تو اس لیکچر میں ہمیں ان کے لائف کے متعلق تھوڑا سا دیکھنا ہے یعنی ان کی لائف کیسی تھی کریکٹر سکیج اور اس کے بعد ان کا رول کیسا تھا یعنی انہوں نے کس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا تھا اسلام کو فیلانے میں کشمیر ویلی میں اسلام کو سپریڈ کرنے میں کس طرح سے انہوں نے اپنا رول ادا کیا تھا تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں یہ ایک پرومننٹ اسلامک سکالر ہے یعنی ایک ریناؤڈ اسلامک سکالر ہے جو بہت ہی ریسپیکٹڈ سکالر ہے اور صوفی مستک یعنی صوفیزم کے جاننے والے ہیں جن کو صوفیزم کی نالیج تھی جن کی جو برث ہے وہ انڈیا میں ہوئی یعنی ایک انڈیا کے صوفی ماسٹر ہے کب ان کی برث کب ہوئی تھی جب یہاں پر موگل پیرر تھا اور یہ سرف میں پیدا ہوئے تھے یہ سرف کیا ہے یہ ایک ویلیج ہے کہاں پر اتاوا کا جو کی اتر پردیش میں ایک جگہ ہے اور ویسری اتر پردیش بھی انڈیا میں ہے تو یہ انڈیا میں ہی ان کی برث ہوئی ہے سمپلی آپ بول سکتے ہیں کہ ان کی جو برث ہے وہ کہاں پر ہوئی ہے وہ انڈیا میں ہوئی یعنی کہ ایک پرامننٹ صوفی سکولر تھے صوفی سینٹ تھے اور ان کی برث انڈیا میں ہوئی تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ ایک ڈیسپل تھے یعنی سٹوڈنٹ تھے کس کے ایک صوفی سینٹКак ایک جن کا نام تھا حضرت محبباللہ الہبادی اور اس کے بعد یعنی ان کے ڈیسپل ہونے کے بعد ایک تو ان کے سٹوڈنٹ تھے اس کے بعد ایک سپریچوال گائیڈ بن گئے یعنی کہ سپریچوالی یہ گائیڈ کرتے تھے لیکن کن کو جو اورنزیب کی ایمپرور تھی یعنی کہ جو اورنزیب کا ایڈمیسٹریشن تھا وہاں پر ان کے لوگوں کو ان کے حکومت کرنے والوں کو ان کو ایک تو اورنزیب کو اور دوسرا جتنے بھی وہاں پر جو لوگ تھے ان کو یہ سپریچوالی گائیڈ کرتے تھے اور یہ ہائیلی ریسپیکٹر تھے یعنی کہ ان کی بہت زیادہ عزت تھی کس وجہ سے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ اہم رول ادا کیا اسلام کو کشمیر میں فیلانے میں یعنی کہ اسلام کو تھرورڈ انڈیا فیلانے میں انہوں نے بہت زیادہ مدد دی اور اس کے بغیر اگر ہم دیکھیں انہوں نے جو سپریچولی گائیڈنس تھی یعنی کہ سپریچولی نولیج تھی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھی یہ ایک سکلڈ کے لگافر تھے یعنی کہ ان کو رائٹنگ سکلڈ یعنی کہ ایک بہت ہی سکلڈ پرسن تھے جن کو رائٹنگ کا آٹ آتا تھا اور یہ پویٹری یعنی کہ شاعری بھی کرتے تھے اور انہوں نے بہت ساری بوکس لکھی تھی اسلامی اللہ پر اور صوفی مستیزم پر جن میں کیا آتا ہے کچھ ہمارے پاس ہے میرات الاسرار اور کشپل تحقیقات اور ان کو کہا جاتا ہے پویٹری کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے یعنی کہ ایک پویٹ تھے جنہوں نے اپنی پویٹری میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے انہوں نے اس میں ایکسپرس کیا تھا یعنی کہ زیادہ زور دیا تھا انہوں نے اپنی پویٹری میں اور ڈیووشن ٹو اسلامی فیتھ یعنی کہ ہمیں اسلامی کلاس سے کونیک ہونا چاہیے اسلامی پرنسپل سے ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو کونیک کرنا چاہیے اور حال اگر ہم دیکھیں جو شیخ یاکوب صرفی رحمت اللہ تعالیٰ تھے یہ ایک سگنفیکنٹ یعنی کہ ریناؤڈ صوفی سینٹ تھے اسلامی ہسٹری میں انڈیا کی اسلامی ہسٹری میں یعنی کہ انڈیا میں جب اسلامی ایڈمیسٹریشن تھی اور ان کی جو ٹیچنگز ہیں اور رائٹنگز ہیں ان کو آج بھی پڑھا جاتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ریسپیکٹفل مانی جاتی ہے ان کی ٹیچنگز اور اس کے بغیر اگر ہم دیکھیں ان کی جو ٹیچنگز ہیں یہ پورے مسلم ورلڈ میں یعنی کہ مسلم ایڈمیسٹریشن میں جہاں پر مسلم کومنیٹی ہوتی ہے وہاں پر ان کی ٹیچنگز کو پڑھا جاتا ہے ان پر ڈیبیٹ سو دیئے اور ان کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو بہت ہی پرامیننٹ مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہوبکہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس لیکچر میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ ٹیک کیا